السلام علیکم سٹوڈرن آج کے اس لیکچر میں ہم لیکچر نمبر 5 آف چپٹر نمبر 3 آج ہم جو ہے سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ کوئسٹن جو ہے وہ آج پڑھنے کے لئے جا رہے ہیں اس میں جو ہے ہم وہ پریپیشن آف سوڈیم ہائیڈر آکسائیڈ جو ہے وہ سیکھیں گے اور سوڈیم ہائیڈ آکسائیڈ کو عام طور پر ہم جو ہے وہ کاسٹک سوڈا بھی کہتے ہیں سب سے پہلے دیکھیں اس کے اندر جو ہے وہ ہمارے پاس جو اس کے اندر بیسک پرنسپل ہے وہ الیکٹرالسس کا ہی ہے اور اس کے اندر ہم نے جو ہے وہ سیکھا تھا پریویس لیکچر کے اندر کہ الیکٹرالسس کیا ہوتی ہے اور وہ پروسیس میں نے آپ کو ایکزیمپل سے جو ہے وہ آپ کو بتا دیا تھا اور ڈیٹیل میں میں نے جو ہے وہ ڈان پروسیس کے اندر یہ چیز ڈسکس کر دی تھی اور آج جو ہم ایکسڈکشن آف سوڈیم ہائیڈ اروکسائٹ پر رہے ہیں یہ بھی بالکل سیم ہیں اور اس کے اندر بھی جو ہے وہی الیکٹرولائٹک جو پروسیس ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ یوز ہوگا اب اس ڈیاغرائم کو ہم دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے دیکھیں آپ کو پتا ہے کہ اس کے اندر الیکٹرولائسز ہو رہی ہے اور اس الیکٹرولسز میں آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ دو جو ہیں ہمارے پاس الیکٹورز ہوتی ہیں تو سب سے پہلے دیکھیں یہ جو آپ کو نظر آرہا ہے یہ آپ کا الیکٹرولائٹک ویسل ہے یہ چیز جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ہمارا الیکٹرولائٹک ویسل ہے یہ یہاں تک آپ کو سنجھ ملانا جائے یہ آپ کا الیکٹرولائٹک ویسل ہے اچھا اس کے اندر جو ہے وہ ہمارے پاس یہ جو چیز آپ کو نظر آ رہی ہے یہ آپ کے پاس جو ہے وہ ٹائٹینیمز کے الیکٹروڈز ہیں آپ میں نے آیا تھا ایک آپ کے پاس جو ہوتی ہے وہ کیتھوڈ ہوتی ہے اور ایک جو ہوتی ہے وہ اینوڈ ہوتی ہے کہ ہمانے والاکرموں سے ملے کو دلیقے دیا ہے یہاں پر دیکھیں اے اینورڈ آپ کو نظر آہ رہی ہیں یہاں المڈ sevent 원 کے اسروف ہے کرتے ہیں صو&یام کلورائیڈ آپ سے مل store ہمارے پر کلورائیڈ لکہ رہا ہے ٹھیک ہمارے لوگوں سے ملک اسوڈیوم کلورائیڈ ہوتا ہے تو اس میں دیکھیں ہمارے پاس جو ہے وہ پہلے جو ہمارے پاس سوڈیم کلورائیڈ تھا وہ ہمارے پاس مولٹن تھا لیکن یہاں جو ہمارے پاس جو سوڈیم کلورائیڈ ہے وہ ہمارے پاس ایکویس فارم ہے اور وہ یہاں پر ہمارے پاس موجود ہے اچھا یہ دیکھیں نیچے جو آپ کو نظر آرہا ہے یہ چیز جو آپ کو نظر آرہی ہے یہاں پر یہ چیز جو ہے یہ آپ کے پاس فلوئنگ مرکری ہے یہ آپ کے پاس کیا ہے فلوئنگ مرکری ہے اور مرکری یہاں سے کیا کر رہی ہے فلو کر رہی ہے یہ آپ کے بعد مرکری کا پمپ ہے یہ مرکری کا پمپ ہے یہاں پر یہ مرکری کا پمپ جو ہے مرکری آگے کی طرف اس کو یہ فلو کرواتا ہے اور فلو کروانے کے بعد یہ یہاں سے یہاں تک آ جاتا ہے تو یہ جو چیز آپ کو نظر آ رہی ہے آپ کے پاس مرکری یہاں پر کیا کر رہا ہے فلو کر رہا ہے اور مرکری جو ہے وہ ہمارے پاس کیتھوڈ کت جو ہے وہ کام کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ دو چیزیں اس میں دیکھ لیں کہ ہمارے پاس ایک اینورڈ ہے اور ایک ہمارے پاس جو ہے وہ کیتھوڈ ہے اینورڈ جو ہے وہ ٹائٹینیم کی الیکٹورز ہیں اور یہ جو مرکری ہے موونگ مرکری یہ موونگ مرکری جو ہے وہ ہمارا کیتھوڈ کا جو ہے وہ کام کرتا ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد دیکھ لیں یہ ہمارے پاس جو ہے وہ ڈینیوٹر ہے اب یہ آگے ہم اس کو آپ کو بتاؤں گا کہ اس ڈینیوٹر میں اب نوٹ کر لیں اور جیسے اس کی فنکشننگ ہوگی تو پھر آگے میں اس کا بھی فنکشن بتاؤں گا کہ اس کا فنکشن کیا ہے تو سب سے پہلی چیز اس کے اندر جو ہے وہ اس کے اندر ہمارے پاس جو ہے پہلی چیز سب سے پہلی چیز وہ اس کی پریپیریشن ہے اور پریپیریشن میں سب سے پہلے ہمارے پاس جو ہے وہ کنسٹرکشن ہے کنسٹرکشن آپ کو پتا ہے کہ اس کے جو اپریٹرز ہیں وہ ہمارے پاس جو ہے وہ کنسٹرکشن میں آتے ہیں چھیک ہے اچھا اس میں جو الیکٹرو لائٹ ہوتا ہے دہ الیکٹرو لائٹ اس جو بھی ہم الیکٹرو لائٹ اس کے لئے یوز کر رہے ہیں is 25% weight by weight weight by weight aqueous solution of aqueous solution of sodium chloride aqueous solution of sodium chloride aqueous solution of sodium chloride کی شکری várias وارٹر میں رضی سن کلوریڈ آئین سن قمارا delay بریک ہو جائے گا تو اس میں دو آئین آپ کے پاس جو ہے وہ موجود ہیں ٹھیک ہے اچھا اب اس کے بعد جو ہے ہم اس کی جو ٹائگرام میں میں نے میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ اس میں انوڈ جو ہے تو اس میں دیکھ لیں جو انوڈ ہیں انوڈ کنسیسٹ آف کنسیسٹ آف نمبر آف ٹائٹینئیم پلیٹس اس میں یہ ٹائٹینئیم کی پلیٹس ہیں ویر کلورین is لیبریٹید یہاں پر آکے آپ کے پاس کلورین کیا ہوتی ہے لیبریٹ ہوتی ہے یہ میں بھی آپ کو اس کو ٹائگرام میں دکھا دیتا ہوں یہاں دیکھ لیجئے اب اس میں دیکھیں آئینس موجود ہیں یہاں پر جو ہے وہ سوڈیم اور کلوریٹ کے آئین موجود ہیں الیکٹر کرنٹ آپ پاس کریں گے تو کلوریٹ جو ہوگا وہ یہاں پر آکے اس جگہ پر آئے گا ٹھیک ہے کیونکہ یہ آپ کے پاس کیا ہوگا پوزیٹیو ہوگا کلوریٹ آئے گا اور کلوریٹ جو ہے وہ آپ کو بتا ہے کہ ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا کہ یہ جو کلوریٹ ہے وہ جو ہے وہ اپنے الیکٹرون کیا کرے گا لوس کرے گا لوس کرنے کے بعد وہ اٹومک فارم میں کنورٹ ہوگا لیکن یہ اٹومک فارم میں نہیں رہے گا تو اٹومک فارم میں نہ رہنے کی وجہ سے ہمارے پاس یہ جو ہے وہ کلوریٹ گیس میں کیا ہوگا کنورٹ ہو جائے گا ایک ایٹم ہے تو یہاں ہمارے پاس کیا جائیں گے دو ایٹم یہاں پر آ جائیں گے تو یہ ہم نے جو ہے وہ سب سے پہلے اینوڈ کے بارے میں ہم نے یہاں پر لکھ لیا کہ یہ ہمارے پاس انوڈ کے اوپر جو بھی ریاکشن ہو رہا ہے وہ ہم نے یہاں پہ لگ دیا اچھا اب یہاں پہ دیکھ لی گئے کیتھوڈ کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں کیتھوڈ کیا ہے اب کیتھوڈ میں دیکھ لیں کیتھوڈ جو ہے کیتھوڈ سٹریم آف فلوئنگ مرکری اب یہ ہمارا جو ہے اس کے اندر مرکری جو ہے وہ کیا کر رہا ہے فلو کر رہا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا ان آرڈنری پروسس اگر ہم کوئی اس مرکری کے علاوہ جو ہے اگر ہم جو ہے وہ یوز کریں ٹھیک ہے ان آرڈنری پروسس آف الیکٹرالسس آف ایکو سولیشن ایکو سولیشن آف سوڈیم کلورائیڈ اگر ہم سوڈیم کلورائیڈ کا جو ہے ایکو سولیشن لے اور اس میں مرکری یوز نہ ہو تو اس کے اندر ہائیڈروجن اور جو سی ایل ٹو کی گیس ہوتی ہے وہ جو ہوتے ہیں آپ کے لیبریٹ کرتے ہیں آر رکی at cathode and anode respectively as H ions are more easily discharge as compared to sodium amine now I will take this paragraph that we will understand that the first thing is that we are using echo solution here we are using echo solution now if we have ordinary electrolytic 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 sodium chloride water in Na and Cl in water in water in H in H electrolytic H 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 ہوتے ہیں تو دو ہونے کی وجہ سے ایک جو ہے وہ نیگٹی پہ چلا جاتا ہے ایک پوزیٹی پہ چلا جاتا ہے اب دیکھیں اگر ہم آرڈنری الیکٹرالسز کرتے ہیں مرکری کو نہیں لیتے تو ہوتا یہ کہ اب جہاں دو آئینز ہیں پوزیٹی پوزیٹی یہ اور یہ اب کیونکہ آپ کے پاس آرڈنری الیکٹرالسز ہے تو آرڈنری الیکٹرالسز میں ایچ آئین کیونکہ جو ہے وہ اب اس کی الیکٹرو کیمیکل سیز آتی ہے کہ کون جا کے جو ہے وہ پہلے ڈسچارج ہوگا آئی اس میں ٹائٹینی ایم کہ یہ جو الیکٹرالسز آپ کے موجود ہیں تو اس میں ہوتا ہے یہ ہے کہ ایچ آئین جا کے جو ہے وہ آپ کا ریڈیوز ہو جاتا ہے تو ایچ آئین جب ریڈیوز ہوتا ہے تو وہ آپ کا کنورٹ ہو جاتا ہے کس کے اندر ہائیدرجوau جاس کے اندر یعنی ہائیدرجن کا سیز بہت چھوٹا ہوتا ہے اور آسانی سے جا کے وہ دوسری الیکٹرالڈ کے اوپر جا کے ٹیسٹال ہو جاتا ہے تو ہماری ایک پروڈیکٹ جو آتی ہے وہ ہائیڈوجن کے آتی ہے اور دوسری پروڈیکٹ جو آتی ہے وہ کس کے آتی ہے کلورین کے آتی ہے یہ دو پروڈیکٹ ہمارے پاس عام طور پر ordinary electrons میں آتی ہے لیکن اب کیونکہ ہم کیا using کر رہے ہیں mercury کو use کر رہے ہیں تو یاد ہے کہ جب بھی ہم mercury کو use کرتے ہیں تو mercury کے اندر جو ہے وہ hydrogen جو ہے وہ جا کر mercury پر یہ جو آپ کو نظر آرہی ہے یہ جو یہاں پر آپ کو نظر آرہا ہے یہاں پر اب دیکھیں یہ flowing mercury ہے ہائیڈوجن آئین بھی آ سکتا ہے اور سوڈیم آئین بھی آ سکتا ہے اب کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ جو ہائیڈوجن آئین ہے وہ آسانی سے ڈسچارج نہیں ہوتا کیونکہ دیو دو ہائی والٹیج آف ایچ آئین یعنی ایچ آئین کو جو ہے وہ ریڈیوز ہونے کے لیے جو ہے ہائی والٹیج چاہیے جبکہ اس کے مقابلے میں جو سوڈیم ہوتا ہے وہ آسانی سے ڈسچارج ہوتا ہے مرکری کی سرفیس کے اوپر اور مرکری کے اوپر آکر دسچارج ہوگا وہ آکر تو کا جو ہے وہ ریڈیوز ہوگا جس کا جو بلُٹینشل ہوگا وہ آپ کے پاس کیا ہوگا کم ہوگا کیونکہ ہائی والٹیج چاہیے ایچ آئین کو تو ایچ آئین جو ہے وہ جا کے مرکری پر جو ہے وہ ریڈیوز نہیں ہوتا تو ریڈیوز جو مرکری کے سرفیسjukے اوپر ہوتا ہے기를ju dur ہ 다 کے اوپر ہوتا ہے وہ سوڈیا مائن ہوتاç والٹیج ہے وہ مرکری کے قریب تر ہے تو آسانی سے جا کر وہ مرکری کے اوپر آ کر جو ہوتا ہے وہ ڈسچارج ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز آپ کو سنجھ میں آگئی ہوگی تو یہ جو پوائنٹ میں نے لکھا تھا cathode is a stream of flowing mercury in ordinary process of electrolysis of aqueous solution of sodium chloride hydrogen and cl2 are liberated cathode H2 اور cl2 liberated ہوتی ہے اس کی وجہ میں نے بتا دی تھی کیونکہ H1 جو ہوتے ہیں وہ آسانی سے sodium chloride کے مقابلے میں کیا ہو جاتے ہیں ڈسٹا ہو جاتے ہیں لیکن اگر آپ جو ہے وہ cashner kelner کو use کر رہے ہیں تو cashner kelner کے process میں کیا ہوگا کہ in cashner kelner in cashner kelners process cashner kelner process process ڈسٹا ڈسٹا ڈیو ٹو ڈسٹا 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 جاکہ جو ہے وہ سوڈیم آئین کیا ہوتا ہے وہ جو ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا اب دیکھیں یہ سوڈیم ہے اور سوڈیم آئین جو ہے وہاں پر گیا اور سوڈیم آئین نے جو وہ الیکٹرون کو گین کیا اور الیکٹرون کو گین کر کر وہ سوڈیم میٹل کے اوپر جاکے اب ہوتا یہ ہے کہ جو سوڈیم میٹل ہے وہ سوڈیم میٹل جو ہے وہ جو مرکری موجود ہے موسیقی کہ اس کا دو میٹل کا جس کے اندر مرکری جو مرکری میں جو ہے وہ آپ کا جو سوڈیم میٹل ہے وہ آپ کے پاس کیا ہو گیا ہے ڈیزولو ہو گیا ٹھیک ہے تو سوڈیم دس سوڈیم دس لیبریٹیٹ ڈیزولو ان مرکری وہ مرکری میں جاگے کیا ہو جاتا ہے ڈیزول ہو جاتا ہے فارمنگ اور وہ ایک ایمیلگم جو ہے وہ بنا لیتا ہے ٹھیک ہے یہاں تک آپ وہ سامنے میں آگیا ٹھیک ہے تو کیتھوڈ پہ بھی ہم نے دیکھ لیا اب اینوڈ میں بھی دیکھ لیا اب سوال یہ کہ ہم نے تو سوڈیم ہائیڈرکسائٹ بنانا تھا اب وہ سوڈیم ہائیڈرکسائٹ کہا گیا تو اب دیکھیں اب اس ڈیاغرام کو دیکھ لیتے ہیں اب یہاں پر دیکھ لیتے ہیں اب اس ڈیاغرام میں یہ ہے کہ جو ایمیلگم یہ اب مرکری یہ پمپ کیا کر رہے ہیں اس کو فلو کروا رہا ہے تو اب ہوگا کہ یہ مرکری جو ہے وہ اس چیمبر میں آئے گا اس کو ہم کہتے ہیں دینیوڈر کہتے ہیں ٹھیک ہے اب جیسے یہ سوڈیم ایمیلگم اس کے اندر آتا ہے تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ سوڈیم ایمیلگم جو ہے وہ وارٹر کے ساتھ ریئے کرتا ہے اور وارٹر کے ساتھ ریئے کرنے کے اندر جو ہے اس کی تین پروڈکٹس آجاتی ہیں ایک سوڈیم ہائیڈر آکسائیڈ ایک ہائیڈروجن گیس اور سوڈیم جو ہے وہ مرکری جو ہے وہ آپ کا کیا ہو جاتا ہے علیدہ ہو جاتا ہے اب جیسے ہی ہم اس کو دینیوڈر کے اندر بھیجتے ہیں تو دینیوڈر میں بھیجنے کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ہمارے پاس سوڈیم ایمیلگم ہے یہ جو ایمیلگم آپ کو نظر آ رہا ہے سوڈیم ایمیلگم آپ اس کو جیسے ہی کس کے ساتھ یہ کرواتے ہیں پانی میں اس کو بھیجتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ ابھی آپ سوڈیم جو ہے وہ اس کے ساتھ یہ کر کے جو ہے سوڈیم ہائیڈر آکسائیڈ بنا لیتا ہے کیونکہ سوڈیم بہت ریکٹیو ہوتا ہے اور ہائیڈروجن گیس اس میں سے آپ کی لیبریٹ ہو جاتی ہے یعنی یہ ایچ اور او ایچ ہے تو یہ سوڈیم اس کے ساتھ یہ کر کے جو ہے وہ سوڈیم ہائیڈر آکسائیڈ ملے گا یہ ہائیڈوجن گیس کیا ہو جائے گی لیبریٹ ہو جائے گی اور جو مرکری یہ مرکری جو ہے وہ آپ کا کیا ہو جائے گا سیپریٹ ہو جائے گا تو اب اس میں دیکھیں اس ڈیو نیوٹر کا کام کیا ہے اس ڈیو نیوٹر کا مطلب ہوتا ہے ساری چیزوں کو سیپریٹ کر دینا اب جیسے ہی آپ اس کے نارے بھیجیں گے تو دیکھیں اس کے اندر جو ہے وہ آپ کے پاس جو آپ نے تین چیزیں نکلیں ہائیڈوجن گیس نکلی تو ہائیڈوجن گیس جو ہے وہ یہاں سے اوپر سے نکل جائے گی اور جو سوڈیم ہائیڈر آکسائیڈ ہوگا اس کو جو ہم یہاں سے کلے کر لیں گے اور جو مرکری ہوگا جو مرکری آئے گا وہ مرکری جو ہے وہ اب ڈیو نیوٹر نے کیا کیا ان تینوں کے تینوں کو کیا کر دیا الہدہ کر دیا اور یہ مرکری دوبارہ کیا ہوگی آپ کا ری سائیکل ہو کیا تو یہ جیسے ہی فلوئنگ مرکری آئے گا اس کے اندر آپ کا ایمیلگم موجود ہے یہ ایمیلگم وارٹر کے ساتھ یہ کرے گا تو وارٹر کے ساتھ یہ کرنے میں یہ جو ہے آپ کا تین پروڈکٹ جو ہے وہ آپ کا بنا لے گا ٹھیک ہے اب اس کے بعد دیکھیں اس کے بعد لکھ لیتے ہیں کہ مرکری کنٹیننگ ابھی جو مرکری ہے اس کے اندر کیا ہے آپ کے پاس ڈیزولوڈ سوڈیم ہے ڈیزولوڈ سوڈیم is sent to is sent to denuder chamber اب میں denuder chamber کا مطلب بتا دیا کہ اس کا کام یہ ہے is sent to denuder chamber where sodium sodium amalgam reacts with water with water with water it reacts forming sodium hydroxide and hydrogen gas and mercury is recycled to dissolve more of sodium سوڈیم اور ڈسچارج اور ڈسچارج ہونے کے بعد اس کے اندر ہوگا اور ڈی نیوڈر is پیکڈ ویڈ گریفائٹ بلوک گریفائٹ بلوک ایز ہیڈروجین ایزی لیبریٹیڈ اوور گریفائٹ اس لیے اس میں جو ہے وہ آسانی سے جا کے وہ گریفائٹ کی سر فیس پہ جا کے لیبریٹیڈ اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ یہ گریفائٹ یہ اس طرح کر گئے گریفائٹ کی یہ لگی ہوئی ہے تاکہ آسانی سے جو ہے وہ آپ کا ہیڈروجین گیز یہاں پر آ کے آپ کی دپولٹ ہو جائے اور آسانی سے یہاں پر آ کے نکل جائے تو یہ ہمارے پاس جو تھا وہ کیشنر کینر سیل تھا اور عام طور پر یہ آتا بھی ہے ٹھیک ہے اب اس میں جو ہے وہ ہمارے پاس اس کے یہاں تک تو کمپلیٹ ہو گیا اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے ایڈوانٹیجز آف اس کے ایڈوانٹیج کیا ہیں کہ اس کے فاوائد کیا ہیں کیشنر کیلنے سیل کے ایڈوانٹیجز دیکھ لیتے ہیں اب دیکھنے سب سے بڑا ایڈوانٹیج تو اس کا یہ ہے کہ پہلی چیز یہ جو پروسس ہے یہ بہت ایفیشنٹ ہے اس پروسس بہت بہت ہی بہترین ہے اس کے اندر آپ کے پاس جو ہے جو پروڈیکٹ آتی ہے وہ بہت ایڈا کیا ہوتی ہے پیور ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اس پروسس گف اور اس پروسس گف 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 پروڈیکٹ آف ہائی پوریٹی ٹھیک ہے پروڈیکٹ بہت ایڈا پیور ہوتی ہیں اچھا ہے اور تیسری جو سب سے ایم چیزے اس کے اندر جو پاسیبل رییکشن ہے پاسیبل رییکشن ڈا پیوریٹی موک پاسیبل رییکشن ہے سب سے ایم چیزیز شیر ہے بائی اپٹیننگ این او اچ این سی ایل ٹو ان سیپریٹ جمبر ابھی ہم جو اس سے پہلے دیکھ کے آئے تھے ڈاؤن پروسیس کے انتے ہیں تو دونوں کے دونوں قریب تر تھے اور اس کو ہم نے سیپریٹ کیا تھا لیکن اس میں جو سب سے بڑی خاصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ سوڈیوم ہائیڈاکسائٹ کیونکہ بہت داری ایکٹیو ہوتا ہے تو وہ جو ہے کلورین کے ساتھ یہ کر سکتا اس کا بہت ہی ایک رییکشن موجود ہے دیکھیں سوڈیوم ہائیڈاکسائٹ بلکل علیہ دا ہے اور کلورین کے جو یہاں پر آ رہی ہے وہ بلکل علیہ دا ہے تو یہ اس کا سب سے بڑا فائدہ ہے کہ اس کے انہیں جو پروڈیکٹس کے جو رییکشنز ہیں وہ جو ہے وہ نہیں ہوتے ٹھیک ہے یہ ہم نے دیکھ لیا اب اس کے بعد ہم اس کے بعد ڈس ایڈوانٹیج دیکھ لیتے ہیں اب اس کے بعد ڈس ایڈوانٹیج دیکھ لیتے ہیں اب ڈس ایڈوانٹیج کیا ہے یہ بھی دیکھ لیتے ہیں اب دیکھیں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے ڈس ایڈوانٹیج میں اس کے اندر ہم جو ہے وہ الیکٹرسٹی یوز کر رہے ہیں تو اس کے اندر جو ہے وہ پروسس کے اندر دس پروسس کنزیومز کنزیومز کنزیوم لارج کونٹیٹی آف ایلیکٹرسیٹی اس کے لئے ایلیکٹرسیٹی جو ہے وہ بہت زیادہ کنزیوم ہوتی ہے اور ایلیکٹرسیٹی کے کنزیوم ہونے کی وجہ سے یہ پروسس جو ہے وہ تھوڑا سا مہنگا بھی ہو جاتا ہے اچھا اس کے بعد ہم دیکھیں مرکری جو ہوتا ہے وہ بہت ایک ٹاکسک جو ہوتا ہے وہ کم ایلیمنٹ ہوتا ہے اور اس میں ہم جو ہے بہت زیادہ کنٹرول انوارمنٹ رکھتے ہیں لیکن اس کے بعد وجود کچھ جو ویپرز ہوتے ہیں وہ مرکری کے جو ہے وہ نکل جاتے ہیں اور ویپر نکلنے کے ویعے سے وہ پھر سمندروں میں جاتے ہیں تو اس سے ہماری جو مرائن لائف ہے اینیملز اور پلانٹس کی تو وہ فوڈ چین میں جا کر تو وہ جو ہے ہمیں جائے جی بات ہے جب وہ جب ہم مچھلیوں کے پاس جائے گا مچھلیوں کے کھاتے ہوئے جو ہے وہ ہم پھر کھائیں گے جب ہم کھائیں گے تو وہ ہمارے اندر جو مرکری ہے وہ ایڈ ہوگا تو اس فوڈ چین میں جب ایڈ ہو جاتا ہے تو اس سے جو ہے وہ آپ کا جو ایک کینس کارسینوجینک پروسس ہوتا ہے وہ آپ کو کیا کرتا ہے بہتہ دا ایفہ کرتا ہے ٹھیک ہے تو ان سپائٹ آف ان سپائٹ آف ان سپائٹ آف اسٹرک کنٹرول سب مرکری ویپرز اسکیپ فروم فیکٹری اور اس مرکری کونٹیمنیٹس وارٹ اب یہ جو آپ کے وارٹ کو کھا کرتا ہے کونٹیمنیٹ کرتا ہے جس کی ویسے آپ کے پاس جو ہے وہ ایڈ بیکم ایڈ بیکم پارٹ آف ٹیشی آف آف مہرین ایڈیمیلز ایڈیمیلز ایڈ پلانٹس ایسے جو ہے وہ ہمارا جو فورڈ چین ہوتی ہے وہ بہت زیادہ کیا ہوتے ہیں متاثر ہوتی ہے سرن یہاں تک ہم نے اس کو جو ہے وہ ڈسکس کر لیا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم اس کی کیمیکل پروپرٹیز پڑھیں گے اور جو کیمیکل پروپرٹیز ہوگی بہت امپورٹن ہوگی کیونکہ وہ ایکویشن کمپلیٹ کرنے کے لیے پوچھ جاتی ہے انشاءاللہ اس کو ہم نیک کلاس میں جو ہے وہ ڈسکس کریں گے